الحمدللہ وقفہ و سلام علی عبادہ اللہ دین استفا اما بعد عبداللہ بن محمد ایک جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا ایک دن وہ ٹہلتا ہوا ساحل سمندر جا نکلا وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ باعواز بلند کہہ رہا ہے اے میرے رب مجھے نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و سنہ کی توفیق عطا فرما عبداللہ بن محمد نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے بینائی سے محروم ہے جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں اور اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا حضرت آپ اللہ تعالی کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و سنہ کی توفیق کے خواستگار ہیں معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے بخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے ناتوان جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھئے کہ یہ سالم ہے کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں پھر فرمانے لگے میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے خود میں معذور ہوں زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں لیکن وہ تین دن سے غائب ہے معلوم نہیں کہ کہاں ہے آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی تھی عبداللہ بن محمد نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے دو تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہے یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی اس معصوم کی لاش اس طرح بے گورو کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس علبناک حادثے کی اطلاع کیسے دے ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی بیٹے کی موت کی خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسوں روان ہوئے دل پر غموں کے بادل چھا جائیں تو آنکھوں سے عشقوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ غم کا غبار عشقوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے شکوہ و شکایت کے بجائے فرمانے لگے حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ سعادت مند روح قفض سے عنصری سے گویا یہ کہتے ہوئے آزاد ہو گئی کہ اب کیا ستائیں گی ہمیں دوران کی گردشیں ہم اب حدود سود و زیان سے نکل گئے ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ بن محمد کے زبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کچھ لوگ اس طرف آ نکلے رونے کی آواز سنی خیمے میں داخل ہوئے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے کوئی ہاتھ چومتا کوئی آنکھوں کو بوسا دیتا ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہم فیدہ اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی عبداللہ بن محمد یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا پوچھا یہ کون ہے ان کا تعارف کیا ہے کہنے لگے آپ ان کو نہیں جانتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ ہیں حدیث کا ادنا طالب علم بھی حضرت ابو قلابہ کے نام سے واقف ہے صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں اور جنت کا لباس زیب تن ہے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبتدار صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے عبداللہ نے پوچھا آپ وہی معذور شخص ہیں فرمانے لگے جی ہاں میں وہی ہوں اللہ جلہ شانہو کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں اللہ تعالی نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی زندگی کی جس جہت میں دیکھئے نعمتوں کے گلستان کے گلستان لہ لہا رہے ہیں انسانی زندگی اگرچہ غم اور حسد کی دھوب چھاؤں سے عبارت ہے لیکن در حقیقت وجود غم بھی احساس مسررت کے لیے ہے علم کی چاشنی سے زندگی میں حسن آتا ہے اہل اللہ اور اہل وفا کو غم میں بھی راحت حاصل ہوتی ہے جبکہ اہل حوث کی ساری زندگی راحت کے غم میں ختم ہو جاتی ہے ناشکروں کا علمیہ یہ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ زندگی کی تلخیوں پر رہتی ہے زندگی ہزار نعمتوں اور رحمتوں کی چھاؤں میں انہیں کچھ تلخیوں کی تپش محسوس ہو تو اسی کا رونا رونے لگتے ہیں ایسے لوگ زندگی کی حقیقی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو صحیح معنی میں اللہ کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین